اچھوارے شکل گزار سال مانگ بھولن نسیتن آغ اس کو نوی مادہ آشیانہ یہ تعمیر ہو رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا آشیانہ تعمیر ہو رہا ہے ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے خدا کی قسم بہت خوشی ہمیں بھی ہو رہی ہے وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گیاں جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسل کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چُرا کے چلے جسمو جان بچا کے چلے اے سیچ وائیرے شکور گزار سوہیل ماغبولین سیاتن سا اے سیچ از مکان سکوم چلا یہ چانیز گس ہیمیش لوگوال بارن سوہیل ماغبول سوٹیوریشی کارا ہار کونس از گس مادت کارن اے سیچ مکین سکوم چلا سیچ ایشتین شاڈس مز باسا یہ وزاو سیاتن ایمز کانو سوائیر سوہیل ماغبولین ایمز کانو سوائرے جاتا کام شکریہ ہیں شکر گزار ان لاچاروں کی آواز کشمیر گلوبل ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میز بان سحیل مقبول ناظرین محترم اس وقت ہم موجود ہیں جلہ بانی پورا کے بٹ گنڈ علاقے میں ناظرین کرام پچھلی بار ہم نے بٹ گنڈ علاقے میں لطیب آمد ففو کی سٹوری کی تھی جو کہ اپنا بسر ٹین شر میں کر رہا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ پھاکا کشی کر رہے تھے لیکن آج آپ لوگوں کے دعاوں سے آپ لوگوں کی کوششوں سے آج یہ مکان تعمیر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کشمیر گلوبل ٹائمز کی طرف سے آپ سبھی ناظرین کرام کو مبارک بات کیونکہ آپ لوگوں نے ان کی مدد کی آپ لوگوں نے اپنا سپورٹ دکھایا آپ کشمیری بائیو پہنوں اور ماؤنی سپورٹ دکھایا اور ان کا مکان آج تعمیر ہو رہا ہے تو ہم آپ کے بہت ہی مشکور و شکر گزار ہے کہ آپ لوگ ان جیسے یتیموں گریبوں کی مدد کرتے ہیں اسی طرح آپ ان کی مدد کیجئے گا کیونکہ ایک انسان کو اس دنیا میں کچھ نہیں لینا ہے ہم ہمیشہ ہر کسی سٹوری میں یہی کہتے ہیں ہر کسی ویڈیو میں یہی کہتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں کچھ نہیں لینا ہے کھالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے یہاں بڑے بڑے سکندروں دارہ آئے وہ بھی اس وقت کبر میں ہے وہ بھی ابھی دوگز کی مٹی میں ہے وہ بھی ابھی کبر میں ہے تو ناظرین محترم آپ سبی لوگوں سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان گریبوں یتیموں کی مدد کیجئے گا ہمیشہ ہمیشہ آپ ان کی مدد کیجئے گا یہ جو آج سٹوری ہے یہ ہم نے بٹگون میں کی تھی آپ سبی لوگ اس سے واقع ہے جتنے بھی لوگوں نے ان کی ڈونیشن کی جتنے لوگوں نے ڈونیٹ کیا تو ہم مشکور ہیں ہم شکور گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ ان جیسے گریبوں کی مدد کرتے ہیں آج ہم پھر آئے ہیں اسی گاؤں میں بٹگونڈ علاقے میں لیکن آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا مکان جو یہ تعمیر ہو رہا ہے ان کا آشیانہ یہ تعمیر ہو رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا آشیانہ تعمیر ہو رہا ہے ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے خدا کی قسم بہت خوشی ہمیں بھی ہو رہی ہے یہ سب اور سب آپ لوگوں کی کوششوں آپ لوگوں کی دعاؤں آپ لوگوں کی مدد کی بدولت ہے تو ناظرین محترم یہ جو مکان تعمیر ہو رہا ہے پچھلے تیس دن سے یہ تعمیر ہو رہا ہے اس میں بہت سارے اس میں بہت پیسے لگے تو ان کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں یہ اس مکان کو کمپلیٹ کر سکے تو آپ لوگوں سے ایک اور بار یہ ہمبر رکشتہ ہے موتبانہ گزارش ہے کہ آپ اس مکان کی اس مکان کو تعمیر ہونے میں آپ اس کی مدد کیجئے گا لہٰذا آپ سبھی سامینے کرام ناظرینے کرام اور سبھی ماںوں بہنوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں ڈونیشن کیجئے گا تھوڑا بہت آپ ڈونیشن کیجئے گا جس سے یہ مکان کمپلیٹ تعمیر ہو سکے تو ناظرین انہی سے ہم ان کی ہونٹوں پہ جو مسکور آہت ہے ان کی اندر جو وہ خوشی ہے وہ ہم وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو تایونیشن کیجئے گا تو چھوڑا بھنگی چھوڑا تو خوش ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسے چھوڑا خوش چون یور اسے چین شاڑا سمن بسا تمساتا آوکتا یور اسے چھوڑا شکر کرا خدا ساب سیاکونتا جاکونتا زا آوکاس تمساتا آزتا آو بیوزی ملوکن کون امو اس مادتھ کور وائر بالکل بالکل اسے گو مادتھ کام جاتا مگر اسے جوڑا سلیابتا تراؤن بیش ایٹم ایٹم تا آنوان بیوزی ملوکن کنید ایسا جوڑا شکر کرا جاکونتا مے جوڑا شکر کرا لکھلمシاڑا انها چین شاڑا سمن بسا یا سا ایوار آوک آجتا آوک آوکتا آوک سا ٹانئید آنوانس ای صوف جاڑا داسم کینجا زراؤن ساکتی سلو ای سلام یہ بیوزی ملوکن تا آمو تو ناظرین یہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو مکان تعمیر ہو رہا ہے آپ اس میں تھوڑا بہت ڈونیشن کیجئے گا جس سے یہ مکان کمپلی تعمیر ہو سکے اور ان سے بھی ہم ان کے تاثرات سننے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس ٹائم کتنا خوش ہے تو ناظرین یہ انکمپلیٹ ہے یہ مکان آپ اس میں جلدی ڈونیشن کیجئے گا جس سے یہ مکان تعمیر ہو رہا ہے تو باقی ہماری ہر وقت یہ کوشش رہے گی اور انشاء اللہ الرحمن ہماری یہ مرنے کے دم تک یہ کوشش رہے گی کہ ان گریبوں یتیموں لاچاروں کے پاس جائے جن کو خدا کے سوا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جن کو رب کے سوا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم ان کا ایکاؤنٹ نمبر ڈیسپلے پہ دیں گے تو آپ اس میں ڈونیشن کیجئے گا جس سے مکان پوری طرح تعمیر ہو سکے گا تو آج کے اس شماری میں اتنا ہی آج کے اس سٹوری میں اتنا ہی اور آخر پر ہم آپ کو ایک اور مرتبہ یہ مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ سبھی لوگوں کی کوششوں اور دعاوں سے تعمیر ہو سکا تو ہماری یہ کوشش رہے گی تو آپ دیکھتے رہیے کشمیر گلوبل ٹائمز اور کشمیر گلوبل ٹائمز کو آپ ہمیشہ سپورٹ کیجئے گا باقی ہم کسی دوسرے شماری میں کسی دوسرے سٹوری میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے اپنے میزبان سحیل مقبول کو اجازت خدا حافظ تابعید کشمیر گلوبل ٹائمز یتوہب چینل اور پسی دوسرے بیلی کنید تابعید کشمیر گلوبل ٹائمز کو ایک بیدیوی نوٹیوی نوٹیوی